ہلو دوستو ویلکم دیو سائیبر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاز یا فرینڈز بہت سارے یوزرز جو کرپٹو کرنسی کے ہیں وہ پریشان ہیں کہ شبا اینو ٹوکن کی پرائز کس طرح اوپر چلی جاتی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے لیکن یہ نیچے اور اوپر کے سارے چکر میں اس نے کس طرح خود کو سسٹین کیا ہوا ہے نو ڈاؤٹ پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی پرائز فائیو سیکس اور فائیو فائیو تک بھی آئی تھی لیکن اس کے بعد پھر جب یہ اٹھی ہے تو پھر نائن تھری تک جو ہے نا وہ جا چکی اور پھر ابھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت بھی اس کی پرائز جو ہے نا وہ ٹریڈ کر رہی ہے سیون زیرو پر اور میں دوستو آپ کو یہاں پر دکھا دوں ونس اگین تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو کل اس نے یہاں پر باؤنس کیا تھا اس پرائز سے اور میں اس وقت لائیو تھا اور یہاں پر پرائز اس کی اوپر جا رہی تھی لیکن پھر آج پورا دن نیچے آئی ہوئے لیکن ابھی اس کو آپ اوپر جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنی سپورٹ سے بلکل اوپر سے ہی اوپر جانے لگی ہے سو آئی تنک یہاں سے اس کی پرائز پھر اوپر جائے گی لیکن دوستو اگر نیچے بھی آ جاتی ہے تو کوئی ایشیو نہیں ہے ہم نے شیبہ اینو ٹوکن کی پرائز کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ابزارف کیا ہے کس طرح جاتی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے ٹاپک پر اور ٹاپک ہے بھائی رابن ہوڈ کرپٹو اب رابن ہوڈ جو ایکسچینج ہے وہ بہت ہی پاپلر ایکسچینج ہے امریکہ میں یہ بہت جو یوز کی جاتی ہے لیکن ان کے کچھ پرابلمز ہیں وہ پرابلمز کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ شیبہ اینو ٹوکن کو کب لسٹ کریں گے اور ابھی تک کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کی پرابلم کیا ہے وہ ہم ساتھ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ ان تک دیکھیں گے تو ویڈیو آپ کو بالکل مزا دے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ مجھے انکریجمنٹ مل جائے اور کمنٹ بھی ضرور کر دیں مجھے ایک بہت ہی اچھا سا اب یہاں پر یہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے رابن ہود رابن ہود کی پرابلم کیا ہے میں آپ کو دھڑا سمجھا دوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چلے جانا ہے یہاں پر یہ جو ریکویسٹ ہے میں اپنی ایک پریویس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دوستو ایک ریکویسٹ ہے جو کہ چینج ڈاٹ او آر جی چینج ڈاٹ او آر جی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر دنیا کی بڑی بڑی جو ہے نا وہ اپلیکیشنز لکھی جاتی ہیں توارڈز اینی پلیٹ فارم اینی کمپنی اور گورنمنٹس کے یہاں ایک پیپل پاور یہاں پر شو کیا جاتا ہے ماس پاور جو ہے نا وہ ماس مومنٹ وہ شو کی جاتی ہے سو یہ بھی ایک ماس مومنٹ ہے جو شبا انو ٹوکن ہے یہ بھی ایک ماس مومنٹ ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پر بھئی اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ چلے جائیں اس پر کلک کر کے مطلب یہ ویڈیو پوری دیکھ لیجئے اس کے بعد کیجئے ابھی نہیں چلے جانا ٹھیک ہے کیونکہ پہلے آپ اس کو ذرا سمجھ لیں صرف یہ نہیں ہے آگے بھی کچھ اچھی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ ایک اپلیکیشن یہاں پر لکھی گئی ہے اور اپلیکیشن کا سارا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن بہت ہی بڑی بات دوستو جو بہت ہی مزے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ اکتر ہزار نو سو پینتالیس لوگ آلریڈی اس کو سائن کر چکے ہیں لیکن آپ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں تھوڑا خود پڑھ لیجئے دو سو ہزار اگر یہاں پر ہو جاتے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں دوستو اس چینج ڈاٹ او آر جی کو پچھلے دس سالوں سے میں یوز کر رہا ہوں اور مختلف پرپسز ہیں میرے یوز کرنے کے فر اگزمپل کہیں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے کسی ملک وغیرہ میں تو اس کے لیے یہاں پر ہم ماس مومنٹ بناتے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا میں میمبر ہوں تو وہاں سے بھی ہم مومنٹس چلاتے ہیں تو یہاں پر پٹیشنز ڈالی جاتی ہیں اور ان کا اثر بھی آتا ہے فر اگزمپل کسی بھی ملک میں کوئی ڈیموکریسی کی وائلیشن ہو رہی ہے یا پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا پھر جنڈر ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح کی جو ہے نا وہ ہم یہاں پر کرتے ہیں میں خود اس طرح کی مومنٹس کا حصہ رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دو لاکھ سگنیٹری یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور جو دنیا کی ٹاپ پٹیشنز ہیں ان میں سے یہ ایک ہو جائے گی تو آپ نے جو نا وہ نیچے لنک نیچے ہوگا ڈسکرپشن میں جا کر آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنی ای میل وغیرہ یہاں پر دیں گے فرس نیم لاس نیم ای میل اس کے بعد یہ جو آپشن ہے یہاں پر آپ اپنا کنٹری جو وہ سلیکٹ کر لیں گے اور پھر نیچے آپ نے سٹی دینا ہے اور پوسٹل کورڈ آپ کا جو بھی پوسٹل کورڈ ہے وہ یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہ جو نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے لاسٹ والے کو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سائن ان پٹیشن آپ کریں گے پھر ٹین پٹیشنز آپ کے سامنے اور آئیں گی ان کو کلک کر کے آپ چلے جائیں گے اب جو سو سو آتے ہیں یہ والی جو نا یہ ہماری رابن ہودی ہے اتنے سارے سگنیچرز ہو چکے ہیں پونے دو لاکھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی لسٹ کر رہے تو آخر کا لسٹ کیوں نہیں کر رہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویٹس دیئر پرابلم وائے دیئر ناٹ لسٹنگ دا شیبہ اینو سو ایک آرٹیکل میں آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہتا ہوں مطلب یہ ایک نیوز ہے رابن ہود وانز اٹھ کوڈ بی ہارٹ اف انٹریسٹ ان ڈوج کوئن وینز ٹھیک ہے یہ مطلب ہو نہیں سکتا کہ بھئی ہم چھوڑ دیں یہ کیوں نہیں چھوڑنا چاہ رہے تو یہ جو ریڈ کیا ہوا ہے میں نے پورشن دوستو اس کو آپ پہلے پڑھ لیں ان ریویلنگ اٹس فیننشل فار دا فرس ٹائم وائل فیلنگ ٹو گو پبلک رابن ہود سے ڈوج کوئن اکاونٹڈ فار تھرٹی فور پرسنٹ آف اٹس کرپٹو کرنسی ٹرانزیکشنز تو بھائی ڈوج کوئن جو ہے نا وہ تھرٹی فور پرسنٹ جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہاں پر رابن ہود پر اس کا تھرٹی فور پرسنٹ جو ہے ٹرانزیکشنز کی فیز کی وجہ سے رابن ہود کو ریویلنگ جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ ڈوج کوئن سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ یہ کامپیٹیٹر ہیں ان کے فارکزمپل ڈریکٹی نہیں کہہ رہے لیکن ان کی پرابلم یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ بھائی اگر مدد ہم جلدی جلدی میں شبہ اینو ٹوکن کو یہاں پر لسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈوج گون کلر خود کو کہتے ہیں شبہ اینو ٹوکن والے اور ہم شبہ آرمی تو پرابلم یہ ہو جائے گی کہ وہاں پر اس کا ایفکٹ نہ ہو جائے اور وہاں پر جو ڈوج کی جو ایکسچینجمنٹ ہوتی ہے یا پھر بائی انڈ سیل ہوتی ہے اس پر اگر زیادہ فرق پڑ گیا اور شبہ اینو ٹوکن کی بائی انڈ سیل ہوتی نہیں ہو پائی تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں کر رہا اب دوستو یہ پڑھیں گے تو یہ انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ ہمارا اتنا سارا ریویو جو ہے نا وہ ڈوج کوئن کی ٹرانزکشن سے صرف آتا ہے تو دوستو بہت سارا ایسا ان کی جو وہاں پر ڈپوزیٹس ہیں اور جو ٹرانزکشن ہوتی ہے جو ٹرےڈ ہوتی ہے وہ ڈوج کوئن میں ہوتی ہے تو سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے ڈوج کوئن جو آپ کو پتا ہے کہ میں میں اس کی پرائز سیون ٹری سینٹ تک چلی گئی تھی مطلب سیونٹی تھری سینٹس نیر آباؤٹ آ ڈالر تو یہ اتنی ساری اس کی جو ہے نا وہ رائز ہو گئی تھی تو روج کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ ہائپ تھی جو کہ اس وقت تو نہیں ہے لیکن ایلون مسک اس کو کنٹینیوسلی سپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ میں جو ہے نا وہ یہ زیادہ یوز کی جاتی ہے ایکسچینج رابن ہود تو وہاں کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ٹریڈ کا اس پر دی پینٹ کرتا ہے اس کے بعد دوستو ایک اور آرٹیکل ہے جس کا میں صرف یہ پورشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دہ منیلو پارک کلیفورنیا بیسٹ آن لائن بروکیج ایڈڈ کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ فیچرز آن ایٹس پلیٹ فارم ان ٹو تاؤزن ایٹین بٹھ بزنیس ہیڈ آنلی Theory ہے ties کبیٹو کریں ہی تو آپ فعند کرنے ربانSH den ڈیا ایٹین interestingly آپ وRadir 务 رہد کچھ ریوکگڧ said it intent to provide the ability to deposit and withdraw cryptocurrencies include the popular meme coin dodge coin in the future in the video team said his team had hesitated to launch cryptocurrency trading without those capabilities اب مسئلہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ یہ کہ بھئی انہوں نے کیا کیا کہ ان کا بزنس صحیح نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت مظلوب دو لاکھ یوزرز یہ جوائن کر رہے تھے لیکن کچھ فیسلیٹیز جو ہے نا وہ اپنے پلیٹ فارم پر انہوں نے دینا بند کر دی وہ یہ کہ withdraw وغیرہ اور transfer کرنا ایک exchange سے دوسری exchange پر یہ انہوں نے بند کر رکھا تھا ٹھیک ہے صرف hold کر کے اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ وہ تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ qualities جن cryptocurrencies میں نہیں ہیں for example like shiba qualities اور تو بہت ہے لیکن ان کے مطابق نہیں ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ پیس invest کرو ان کی کیز اور اپنے سب کچھ بنا دیا تو جو ہے نا اس لیے ہم نہیں کر رہے کیونکہ ان سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا ان کا business صحیح ہو نہیں رہا تھا تو اپنے business کو sustain کرنے کے لیے یہ ان کا سارا جو ہے نا وہ جھمیلہ کھڑا کیا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں the reason i think we ultimately decided to do it is there is a use case for people that don't want to manage their own coins and just to treat it as an investment said then تو یہاں سے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان کا سارا جو problem ہے وہ ہے کیا کیوں یہ جو ہے نا وہ ابھی تک hesitate کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جیسے ہی market bullish trend میں آ جائے گی اور market جو ہے نا وہ اوپر آنا شروع ہوگی تو ہی یہ جو coinbase pro ہو یا پھر Robin Hoodo جب market اپنے bullish trend میں fully طور پر آ جائے گی اور recover کر لے گی اپنے سارے جو خسارے کیے ہوئے ہیں اور اس نے جو loss کیا ہے market نے وہ ساری investment جب آنے لگے گی market کے اندر تو وہ بہتر وقت ہوگا ان کے لیے کہ یہ شبہ انو coin کو اپنے ہاں لسٹ کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ profit جو ہے نا وہ اس کی buy اور sale سے transaction سے کما سکے تو دوستو یہ باتیں آپ کے ساتھ share کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ live session میں میرے پاس بہت سارے comment آئے تھے کہ Robin Hoodo پر کب جو ہے یہ list ہوگی یا پھر coinbase pro پر یہ کب list ہوگی تو یہاں سے میرا خیال ہے کہ آپ Robin Hoodo کا case جو ہے وہ کسی حد تک ضرور سمجھ چکے ہوں گے ابھی بھی کچھ سوال ہیں آپ کے ذہنوں میں تو comment میں مجھ سے ضرور پوچھئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں بہت سارے دوست ویڈیو دیکھتے تو ہیں لیکن لائک کرنا پتہ نہیں کیوں پسند نہیں کرتے یار لائک اگر نہیں کرتے تو dislike ہی کر دو لیکن ہم بڑی محنت کر کے آپ کے لیے news updates اور یہ ساری جو ہے نا وہ analyzations جو ہے وہ لے کر آتے آپ کے لیے تاکہ آپ update رہے ہر چیز سے تو چینل کو subscribe بالکل کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہیں take care اللہ حافظ